موسیقی 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 بلگا سے خوشت cabinets اور پارین رہنہام دعوار مدیسائی کرنے پیوڑی سے کہا دولارہ سورو سے زندہ رہنگام شروع کرنے تلید رہنگام تلید کامیمار لیدا اول سورنات یہ ہے ہم شروع الرہنم بھی رہنم باسترانہ علیہ Psین کے لئے 9 اوقات تلید 29 اوقات پھر آپ ان کی طرف حقیقت زیادہ سوروہ رسپیکٹیو وارڈز از سیٹیزن وارڈ کمیٹی میمبرز آج کھاناپور میں انجومن سوشل ویل فیر کمیٹی کا قیام عمل میں لائے گا صدر اور نائب صدر کے عوضے بھی دیئے گئے جناب عرفان تالی کوٹی کو صدر اور منسود تحشیدار کو نائب صدر بنائے گا بطور سیکریٹری مزفر ٹیگڑی وکیل اور خزانچی مگوٹ صاحب شمشیر بڑی کے عوضوں پر فائز خاناپور انجومن کمیٹی کو بنا کر ایک سالوہ اور اس وقت جناب ناصر باگوان کو صدر بنائے گا لیکن سہت کے مسئلے کی وجہ سے نئی کمیٹی کا قیام عمل میں لائے گا شہر میں اب چارجنگ سواریوں کی تائدات میں اضافہ ہو رہا ہے انہیں کی الیکٹرک ویہیکل بڑھتے جارے لہذا چارجنگ گھڑیوں کے لئے ہیسکوم کی جانب سے مفت چارجنگ سینٹر بنائے گئے فیرال نیرنگر اور ریلو سٹیشن کے پاس الیکٹرکل سواریوں کے لئے چارجنگ سٹیشن بنا گئے آنے والے دنوں میں اور بھی جگہوں پر چارجنگ سٹیشن بنایا جائیں گے ایسا ہیسکوم کی جانب سے بتایا گیا آپ کو کیو آر کورڈ سے سکین کرنے کے بعد چارجنگ کیا جاتا ہے یہ سولت بلکل مفت ہے اور سولت چوبیس گھنٹے فراہم کی جائے گی ایسا بھی بتایا گیا آج بلگام دلیت تنظیموں کی جانب سے اتجاجی جلوس کا اتمام کیا گیا تھا ان کا کہنا ہے کہ دلیتوں کی فلا بیبودی کے لئے جو رقم منظور کی گئی تھی اس کا پچیس فیصد سے زائد رقم غلط استعمال کی گئی ہے ریاست میں ایک اپریل دوہزار انیس سے پہلے ریجسٹر کیے گئے سواریوں کو سترہ نومبر تک ہائے سیکیورٹی ریجسٹریشن پلیٹس لگانا لازم کرا دیا گیا سترہ آگست کو فیصلہ سنا گیا اور انیس ستمبر کی تاریخ تک عمل ضروری ہے بتا گیا اگر نہیں کیا گیا تو پانچ سو سے ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا جائے گا گاڑی پر ہائے سیکیورٹی پلیٹس نہیں ہوں گی تو کسی بھی طرح کا کام نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ ویہیکل فٹنس سرٹیپکٹ بھی نہیں ملے گا نمبر پلیٹ پریشر مشن سے بنایا ہوگا جس میں ایک پن نمبر بھی ہوگا جو گاڑی سے جھڑا ہوا ہوگا جو بھی ہو پر عوام کو ایک اور نیا کام دیا گا اس کی چرچہ شہر میں دیکھنے کو ملی آخر میں ان تمام کے بیچ نفرتی چنٹوں کا تذکرہ بھی ضروری ہو جاتا ہے خبر بھلے ملک بھر میں چندرائیان اترنے کی ہول اور فکر مند بھی عوام اسی پر ہو لیکن نفرتی گروہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں جھارکن کے گملہ زلو کی شومندیر میں گوشت فیکھنے کے الزام میں راج کمار تھاکور کو پولیس نے گرفتار کر لیا جشن آزادی کے ایک دن پہلے ان کے چودہ آغشت کو راج دیپ نے شومندیر میں گوشت پھینک دیا تھا جس کے بعد علاقے میں تشدد کا ماحول پیدا ہو گیا تھا یعنی کہ کس طرح سے تشدد کو بڑھاوا دیتا ہے ایک سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح ایک اور واردات آپ کو یاد ہوگی جھارکن کے جمشید پور کے شاتینگر میں بھی اسی طرح گوشت کے ٹکڑے پھینکنے کو لے کر دو گھروں اپس میں بھیڑے تھے اور کئی سارے لوگ شدید زخمی بھی ہوئے تھے تشدد کا ایک ماحول دیکھنے کو ملا تھا جس میں کئی افراد زخمیں ہو کر زیر علاج بھی اسپتال میں داخل ہوئے تھے ہمیشہ کی طرح کئی مسلمانوں کو جیل بھیڑ دیا گیا تھا اس معاملے کو لے کر جانچ کے بعد گوشت بھی جو ہے بیف نہیں تھا یہ بھی سامنے آیا پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ پولیس کو بھی جلد بازی رہتی ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا جائے اب گملا میں مجرم راجدیب کی گرفتاری کو لے کر ہندو سنگٹن کے لوگ اس سے میں سوچئے کس طرح کا ماحول بگاڑنے کی کوشت جاری ہے یعنی گوشت پھیکنے والا بھی ہندو توہ تنظیم کا اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد ہندو توہ بھیڑ سڑکوں پر اتر کر اعتجاج بھی کرنے لگتی ہے محض ایک سماج کو ہر طریقے سے کیسے کھڑ گرے میں کھڑا کرنے کی ساجش نفرتی گروہ اور نفرتی بھکت کرتے ہیں اسے دیکھنے کی زورت ہے نفرتی بھکتوں پر نکیل کسنے کے لیے اب کانون بھی چھوٹا ہونے لگا ہے ملک کے موجودہ حالات پر عوام ہی کو اپ حیصلہ کرنا ہوگا کہ جو چندرائین کی کامیابی کو بھی نفرتی ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس پر صرف آپ سوچ کیا جا سکتا ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے تحادی شکریہ اللہ حافظ موسیقی